موسیقی ملک میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے توہین کے گیرمسد کا الزامات پر بھی جان لیوہ حملے کیے جا چکے ہیں جڑا مالا واقعے کے بعد پولیس نے ایک سو پچھے سے زیادہ فراد کو گرفتار کیا تھا جن میں دو مسیحی بھائی بھی شامل ہیں جن پر قرآن مجید کی بے حرمتی کا شبہ تھا پاکستان میں توہین مذہب کے خلاف سخت قانون رائج ہے جس کے خلاف فرضی پر سزائے موت ہو سکتی ہے دونوں مسکورہ بھائیوں کے وکیل تاہیر بشیر نے خبر اصاندار اے ای ایف پی کو بتایا ہے کہ جمعیرہ کو انجداد دہشت کر دیا دارت کی جانب سے بھائیوں پر مقدمہ چلانے سے انکار کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا تاہیر بشیر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ مقدمہ چلائے بغیر کسی بھی ملزم کو گیر معنی مدت کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا انہوں نے مزید کہا ہے کہ اب وہ آزاد اور اپنے اہل کھانا کے ساتھ ہیں وہ رہائی پر بہت خوش ہیں اکتوبر دو ہزار تیس کی نیشنل کمیشن براہ انسانی حقوق کے جانب سے فراہم کی گئی تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں توہین مذہب کے الزام میں دو سو بندرہ افراد گرفتار ہوئے جن میں سے سترہ ملزم کو سزا سنائی گئی اداد اور شمار کے مطابق ملک بھر میں توہین مذہب کے ایک سو انہتر افراد کے کیسز زیر سماعت ہیں یا وہ گرفتار ہیں اسلامباد میں توہین مذہب کے الزام میں اٹھتیس افراد گرفتار ہوئے گرفتار افراد میں ستائیس افراد کے خلاف کیس جاری ہیں جبکہ گیارہ کو سزائیں سنائی چاہ چکی ہیں